اعوذ باللہ من الشائقات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مطففین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں آخری صورت ہے اس میں چھتیس آیتیں اور ایک رکو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے چھاسی نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے تیاسی نمبر پر ہے اور سورہ انقبوت کے بعد نازل ہوئی ہے وَإِلُوا لِّلْمُطَفِّفِينَ بڑی خرابی ہے ناب طول میں کمی کرنے والوں کی الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جب لوگوں سے ناب کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ اور جب انہیں ناب کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں أَلَا يَذُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں لِيَوْمِ النَّاسُ لِيَوْمِ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے مختصر اس کی تشریح سن لیجئے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے بعض کے نزدیک مکہ اور مدینے کے درمیان نازل ہوئی یہ علماء نے اختلافی چیزیں لکھی ہیں لیکن اس آیت کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریح لائے تو اہل مدینہ نابطول کے لحاظ سے خبیص ترین لوگ تھے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی نابطول کو صحیح کر لیا ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پائمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر نابطول میں کمی کرنا بہت بڑی بری اخلاقی بیماری ہے جس کا نتیجہ دین اور آخرت میں تباہی ہے ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قہدسالی سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے یہ حدیث بھی ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر چار ہزار انیس یہ ڈنڈی مارنے والے لوگ اللہ باہم فرمائے آج کل ڈنڈی مارنے والے لوگ دیہاتوں میں شہروں میں ہر جگہ ہوتے ہیں سامنے والے سے لیں گے پورا طول کے لیں گے کسی کو دیں گے ڈنڈی مار کے دیں گے خلاص ایک علاوی ہے یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہول ناب دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے ایک اور روایت میں ہے قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کے مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا حدیث کے راوی حضرت صلیب ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مصابت والا میل مراد لیا ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے پس لوگ اپنے عامال کے مطابق پسینے میں ہوں گے یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک کسی کے گھٹنوں تک کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا یعنی اس کے موں تک پسینہ ہوگا صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اللہ تعالی ڈنڈی مارنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے کتنا بھاری اعلان اللہ کر رہا ہے اللہ کے اعلان کو اور اللہ کے پیغام کو دھیان سے سنا جائے اور اللہ تعالی کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین